آپ نے شاید ہی پہلے کسی لیڈیز کو کھانے کعبہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیڈیز ہی نے ان کی پوری فیملی کھانے کعبہ کے اندر چلی گئی سعودی حکومت نے اس فیملی کے لیے فل سیکیورٹی کا وہاں انتظام کر رہ گا تھا اور اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے لوگوں کے طرح طرح کے یہاں پر کمنٹ آتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ لوگ دراصل پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ پیسے والے لوگ ہیں رتمے والے لوگ ہیں ہاں اگر آپ کے بعد بھی پیسہ ہے اگر آپ کے آواز بھی رتمہ ہے اگر آپ پولٹکس میں دم رکھتے ہو تو سعودی حکومت بھی آپ کو کھانے کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے دیتی ہے وہیں اگر دوسری جانب سے یہ ویڈیو دیکھی جائے کہ کس طریقے سے اس نارمل شخص کو جب یہ حجر سوت کے فتر کو چومنے جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی گارڈ دھکا مار کے انہیں پرے کر دیتا ہے کیا یہ صحیح ہے اگلی نیوز فلسطین کی طرف ساری ہے جہاں پر کٹر پنتی اسرائیلیوں نے کل اپنا ایک جنوس نکالتا فلیک مارچ کے نام سے جس میں بڑی تعدار میں یہودی اپنا اپنا جھنڈا لے کر اکھٹے ہو گئے اور وہاں پہ لڑائی کی استیتی بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت رکھے مسلمانوں کو فتح حاصل کریں دوسری چیز ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے دو دار روپے کے نوٹوں کو لے کر ایک بہت بڑا اعلان ہوئے آپ نے سن بھی لیا ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو تیس مہی کو بھارت کے کسی بھی بینک میں جا کر اپنے نوٹوں کو ایکسینج کروا لینا ہے اس کے لیے بھی کچھ نیا میں ایک بار میں آپ بس بیس ہزار روپے ہی اپنے چینج کروا سکتے ہو یعنی آپ کے بعد دو دو ہزار روپے کے دس نوٹیں تو وہ آپ کو چینج کر کے دے دیں گے پھر آپ کو اگلے دن ٹرائے کرنا ہے اور یہ جو پرکریہ ہے یہ تیس مہی سے سٹارٹ ہوگی اور لاسٹ جیٹ جو ہے وہ تیس سپٹیمبر تک رہنے والی ہے